اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ تاثر صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ اس کام کو صرف مسلمان ہی کر رہی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر ہیران ہوگی کہ بھارت کے بڑے بیف ایکسپورٹرز کا تعلق ہندو مذہب سے ہے چلیں ہم آپ کو بھارت کے سب سے بڑے اور مورڈن مذہبہ خانے کے مالکوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں القبیر پرائیویٹ لیمیٹڈ ہرے نام سے کنفیوز ہونی کی ضرورت نہیں یہ بھارت کی سب سے بڑی بیف ایکسپورٹر کمپنی ہے انڈیا کا سب سے بڑا مذہبہ خانہ تلگانہ ظلے میں واقع ہے تقریباً چار سو اکڑ میں یہ مذہبہ خانہ پھیرا ہے اس مذہبہ خانے کے مالک کا نام ستیر زبروال ہے جو ہندو ہے القبیر کے کئی ممالک میں آفیسز ہیں اور گزشتہ برس بیف ایکسپورٹ سے چھزو پچاس کروڑ کا بزنس حاصل کیا ریبین ایکسپورٹر پرائیویٹ لیمیٹڈ اس کمپنی کے مالک کا نام سنیل کپور ہے اس کا سینٹر ممبئی میں واقع ہے اسی طرح ایمکی آر فروزن فوڈ ایکسپورٹرز پرائیویٹ لیمیٹڈ کی بات کریں تو اس کمپنی کا مالک بھی ہندو ہے جس کا نام مدنیبت ہے جس کمپنی کا سینٹر ڈیلی میں واقع ہے انور ایکسپورٹرز اس کے مالک کا نام سنیل سوتھ ہے اس کمپنی کا مذوہ خانہ اتر پردیش کے مظفر نگر کے شیر گاؤں میں واقع ہے یہ کمپنی 35 ممالک میں گائے کا گوشت ایکسپورٹ کرتی ہے جی ہاں یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں یوگی کی حکومت ہے انتہا پسند یوگی جو محض مسلمانوں کو شک کی بنیاد پر نہ صرف قتل کروا دیتا ہے بلکہ اپنی عوام کو مسلمانوں کے خلاب بھڑکاتا بھی ہے اے او وی ایکسپورٹر پرائیویٹ لیمیٹڈ اس کمپنی کا بھی مذوہ خانہ اتر پردیش کے ہی گاؤں میں واقعہ ہے اور اس کے مالک کا نام اوپی ار اڑا ہے یوگی کے اتر پردیش کے ایک اور مذوہ خانے کا حال بتائیں تو سٹینڈرڈ فروزن فوڈ ایکسپورٹر پرائیویٹ لیمیٹڈ اس کے مالک کا نام گمل ورما ہے اور اب اتر پردیش میں بڑے ہی دھڑلے سے گائے کو زبا کرتا ہے اور یوگی گاؤں ماتا کو زبا ہوتے دیکھتا رہتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل بیو ایکسپورٹ میں بھارت کہاں کھڑا ہے پوری دنیا میں گائے کے گوشت کا ٹوٹل ایکسپورٹ چورانمی لاکھ انچانس ہزار میٹرک ٹن ہوتا ہے برازیل سے اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار میٹرک اور بھارت سے بھی اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار میٹرک ٹن گائے کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے آسٹریلیا سے ایک لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو میٹرک ٹن اور امریکہ سے گیارہ لاکھ بیس ہزار میٹرک ٹن گائے کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے یعنی نام مسلمانوں کا بدنام ہو رہا ہے گاؤ ماتا کے نام پر جان سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اور پیسے یہ ہندو نیچ بنیے کمار رہے ہیں سوال یہ ہے کہ شک کی بنیاد تو مسلمانوں کی جان لینے والے ہندووں کو علم نہیں کہ خود بھارت میں ان کی گاؤ ماتا کو ان کے ہندو مذہب کے لوگ ہی زباہ کر کے دنیا بھر میں اس کا گوشت فراہم کرتے ہیں جی ہاں یہ ہے بھارت کا مکروح چہرہ دنیا کے سامنے گاؤ ماتا گاؤ ماتا کی رٹ لگانے والے خود ہندوی اپنی گاؤ ماتا کا کیا مجھے ہندی آتی نہیں ہندی میں بتاتا ہے اسے زباہ کرتے ہیں اس کو گوشت بناتے ہیں اور پوری دنیا میں بیجتے ہیں اب مذہب اور دین الہدہ الہدہ چیزیں ہیں کاروبار الہدہ الہدہ چیزیں ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے بہرحال آج جس جس نے بھی رپورٹ دیکھی ہے وہ اسے زیادہ سے زیادہ دنیا کو بتایا کہ یہ گاؤ ماتا کے نام پر صرف مسلمانوں کو قتل کرنا شہید کرنا ان کا مقصد ہے برنہ گاؤ ماتا سے